سوال یہ ہے کہ آرد زلحجہ کو جب آپ احرام باندیں گے تو آرد زلحجہ کو منا میں احرام کے حالت میں رہیں گے پھر عرفات جائیں گے کہ منا کے حالت میں رہیں گے پھر مزدلی فامی منا کے حالت میں رہیں گے پھر دس زلحجہ کچھ منا میں جب آئیں گے وہاں چار کام میں نے بتایا کنکری ماننا قربانی دینا سر کے بال نکالنا اور تواف اور سعی کرنا چار کاموں میں سے دو کام کر دیں گے تو آپ احرام کھول سکتے ہیں ہاں کوئی بھی دو کام ونہاں سب سے پہلے تو کنکری مارتے ہیں اس کے بعد قربانی تو اگر آپ نے ٹوکن لے لیا ہو تو بس آپ احرام کھول سکتے ہیں ہاں جی جی یہ بات اصل میں یہاں یہ ہوتی ہے کہ احناف کے نظر یہ ترتیب ضروری سمجھتے ہیں ترتیب ضروری سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک کنکری مار کے آپ کو میسیج نہ آئے کہ قربانی ہوئی ہے تب تک وہ سر کے بال نہیں نکالتے جبکہ حدیث کی روح سے دیکھیں تو کوئی ترتیب واجب نہیں ہے حج اتنا آسان ہے لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے اللہ کے نظر سے کئی لوگوں نے اگر پوچھا اللہ کے رسول میں نے پہلے قربانی دے دی آپ نے کہا افعال ولا حرج کئی لوگوں نے مختلف سوالات کی یہاں تک کہ ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں نے صحیح پہلے کر لیا تواف بات میں کیا ہے آپ نے کہا کہ چلو کوئی حرج کی بات تو اتنی آسانی ہے لوگ جو ہے مسیج کا انتظار کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ سر کے بال نکالتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے آپ وہ کبھی بھی کرنے دیجئے نیکس ڈے کرنے دیجئے کوئی حرج کے بات نہیں ہے آپ جو ہے کنکری ماریں سر کے بال نکالنے کپڑا بدلیں بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ توافع افاظہ اور توافع ودا کے بعد نماز پڑھنا جی ہاں وہ تو توافع کی مکمل شکل ہے کہ آپ ساتھ چکر لگائیں گے اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعات نماز پڑھیں گے بھائی صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ انڈیا میں بھی کیا خرمانی دینا ہے یا نہیں دیکھیں آپ یہاں نہیں رہتے ہیں تو خرمانی کس چیز کی یہاں دوسرے لوگ اگر رہتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ کوئی واجب نہیں کہ آپ یہاں بھی کوئی قربانی دے آپ حج کی قربانی دے دیں کافی ہیں ایک اہم سوال بھائی صاحب نے کیا کہ حج کی قربانی کیا ہم بینگلون میں دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں نہیں آپ کو حج کی قربانی مکہ ہی میں دینا ہے یا تم مناہی میں دینا ہے وہیں اس کا گوش باٹ دینا ہوگا گوش لے آسکتے خربانی نہیں لے سکتے آپ فون کر کے نہیں بول سکتے کہ ہمارے خربانی یہاں دے دیجئے نہیں کر سکتے یہ جو کام ہے کیا چیز دیکھیں باعث صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ چار کام ہم کو کرنا ہے اور میں نے بتا کہ دو کام کر کام احرام کھول سکتے ہیں سمجھ میں ہے نا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مکمل تواف اور صحیح کر کے آپ احرام کھولے اگر آپ ویسا کر سکتے ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے مکمل تواف اور صحیح کرنے کے بعد کھونے تب تک بھی آپ احرام کے حرج میں رہ سکتے ہیں لیکن انسان اگر چاہے آزاد ہو جانا تو ہو سکتا ہے بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ دزل ہجا کو عید الازحاق کی نماز نہیں ہوتی وہاں کے لوگ لوکل کے لوگ پڑھیں گے لیکن ہم جو کنکری مارتے ہیں یہی عید کے برابر ہے کنکری جو ہم مارتے ہیں وہ عید کے برابر ہے ہمارے اوپر کوئی حاجیوں پہ کوئی عید نہیں ہے کنکریہ کہاں سے لیں گے کنکریہ جو ہے یا تو آپ منا سے لیں یا تو مزلیفہ میں اللہ کی نبی سلام کے لیے آپ نے لینے کا حکم دیا تو مزلیفہ سے لیا گیا تو بعد لوگ مزلیفہ میں جیسے ہی اترتے ہیں کنکریہ شروع کرتے ہیں جبکہ ابھی نمازی نہیں ہوئی وہاں مص ہو جائے تو آپ کو منا میں لینا ہے کیونکہ مزلیفہ ہمیں صرف سات کنکریہ لیں گے اور منا میں رہتے ہوئے آپ کو ایک ایک دن چوبیس چوبیس کنکریہ لیں گے تو منا میں لے سکتے ہیں پھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہاتھ جو کھلا رکھنا ہے اور چہرہ کھلا رکھنا ہے صرف تواف کے دورات ہیں یا پورے احرام میں پورے احرام کی حالت میں جب تک احرام کی حالت میں رہیں گے تب تک ان کو دونوں ہاں کھلے رکھنے ہوں گے اور غیر مردوں کی موجودی نہ ہو تو چہرہ کھلا رکھیں گے اور اگر غیر مرد موجود ہوں تو چہرے تو دھانٹیں گے سر کی اوننی سے اور وہ سر کی اوننی چہرے پر لگے تو کوئی حالت کی بات نہیں ہے کوئی ہاتھ پہننی کے ضرورت نہیں گلاؤس تو کھلا ہی رکھنا ہے پہن نہیں سکتے ہاتھ نہیں ہاتھ کھلا رکھنا ہوگا ہاتھ کو کھلا رکھنا ہوگا دم کا معاملہ دم انسان اگر کوئی ایسا کام کر لے جو کہ اجازت نہیں ہے اب جیسے سر کے بال نکالنا احرام کے حالت میں منع ہے تو ایک بات ختم کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کو سر کے بال نہیں نکالنا ہے نکال دیا اگر نکالنے کی ضرورت پڑ گئی جیسا کہ ایک صحابی تھے وہ ان کے سر میں جویں زیادہ ہو گئی تھی جویں زیادہ ہو گئی تھی تکلیف ہو رہی تھی اللہ اکنی بھی نے کہا کہ سر کے بال نکال لو لیکن وہاں دم دینا ہوگا یا تو وہ چھے مسکینوں کو کھانا کھلائے تین روزے رکھیں یا ایک جانور زباہ کریں یہی دم ہے تو اس کو دم کہتے ہیں لیکن ہر قدم پہ دم نہیں ہے اگر کوئی ایسا کوئی بڑا کام کر لے دم واجب ہوتا ہے دیکھیں سر ڈھانکنا منع ہے اگر کوئی آدمی جان بوچھ کر سر ڈھانگنی کوشش کرے تو دم دینا ہوگا جی ہاں وہ چونکہ سر ڈھانکتے ہیں نا اس ویسے دم دینا ہوگا تو یہی دم ہے ورنہ ہر قدم پہ دم نہیں ہے تو چونکہ نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے ایک آخری سوال ہے بھائی صاحب کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ کنکری ماننے میں کیا نیابت ہو سکتا ہے آپ اپنے کنکری مانیں یہاں تو ان کو روک کر آپ اپنے طرف سے پہلے کنکری مانیں اس کے بعد جن کی طرف سے کرنا ان کی طرف کنکری مانیں بھائی صاحب کا ایک سوال ہے کنکری ماننے سے پہلے قربانی ہو جائے تو کوئی حرم بھائی صاحب کا ایک سوال ہے کہ مسجد میں رہ کر چالیس نمازوں کا احتمام کرنا ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے البتہ یہ حدیث ہے جو ہر مسجد میں دنیا کی کسی بھی مسجد میں چالیس دن تک اگر کوئی تقبیر تحریمہ کا احتمام کرے تو اس کا ایک سواب ہے لیکن مسجد ابوئی میں آٹھ دن قیام کر کے چالیس نمازیں مکمل تکبیر اولا کے ساتھ پننا تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے کئی سواب کی امیدیں رکھنا غلط ہے کیونکہ صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں ہے بھائی سواب کا ایک سوال ہے کہ انڈیا ریٹن ہونے سے پہلے ہم نے کہا کہ توافع بیدہ کرنا ہے کبھی جو ہے ڈیریک جدہ آ کر انڈیا لے آتے ہیں کبھی مدینہ جا کر مدینے سے لے آتے ہیں تو مدینہ نکلنے سے پہلے آپ کو توافع بیدہ کر لینا ہے کیونکہ آپ کو انڈیا ریٹن ہے ویا مدینہ نکلنا ہے تو مدینہ جانے سے پہلے توافع بیدہ کر لینا پھر بس نے بیٹھ کے آپ کو مدینہ پہنچنا پھر وہاں سے نکل جانا ہے کیونکہ آپ کو پھر ریٹن آنے نہیں دیتے مکہ آپ جو ہے چاہیں گے بھی تو آنا مشکل ہے ابھی میں نے بتایا تھا کہ چپل کی پہننے میں کوئی خید نہیں ہے کہ پٹیوں والے ہو یا باٹا یا ٹاٹا ہی کا ہو کوئی شرط نہیں ہے یہ جو ہے لوگوں نے شروع کر دیئے کہ پٹی والی ہونی چاہیے ہوائی چپل ہونی چاہیے یہ سب کوئی پبندی نہیں ہے آپ جو چاہیں پہن سکتے ہیں بلکل پہن سکتے ہیں آپ وہاں مکہ میں جانے کے بعد نظام ہے وہاں آپ کے پاس کوئی تھیلی ہو اس میں آپ اندر رکھ کے آپ اندر لے جا سکتے ہیں بلکل لے جا سکتے ہیں جہاں نماز پڑھیں تو وہاں واکس رکھے ہوئے ہیں مدینے میں تو خاص احتمام ہے وہ رکھ کے آپ نماز پڑھ کے لے جائیں گے آپ باہر چھڑ کے جائیں گے تو پھر آپ کو کبھی نہیں ملے گے جی جی وہ لوگ جھر دیتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ تحجد کی نماز تحجد کی نماز مصافر بھی تحجد کی نماز پڑھ سکتا ہے توف الویدہ میں احرام نہیں ہے توف الویدہ میں کوئی احرام کے بات نہیں ہے نارمل کپڑے میں آپ جائیں ساتھ چکر لگائیں دو رکھات نماز پڑھیں اپنے کپڑے میں ہاں پہنچٹ ہو جببہ ہو توپ ہو جو بھی ہو بہن کے تواف کر کے نکل جائیں میں نے کہا کہ جن لوگوں کو احرام کی حالت میں انہی کو اندر آنے دیتے ہیں ورنہ باہر اوپر کریں گے فرس فلور ہے سیکنڈ فلور ہے وہاں آپ کو تواف کرنا محیس صاحب کا اس سوال ہے محیس صاحب کا اس سوال ہے کہ ہم کو تواف کے دوران حجرِ اسوال کے خریب جانے کا موقع نہ ملا ہے تو کیا ہم ایسے ہی احرام پہن کے نکل جائیں دیکھئے تواف کے دوران حجرِ اسوال کو چھونا مسنون ہے بس مسنون ہے کوئی واجب نہیں ہے لیکن یہ دھوکہ دینا ہے تو حرام ہے تو حرام کام کا ارتکاب کرنے کسی مسنون کو پانے کے لئے تو غلط ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ صحیح یا تواف میں ضروری باتیں کر سکتے ہیں جی ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تواف نمازی کی طرح ہے البتہ تواف میں بفتو کرنے کی انجائش ہے آپ آپ آس پاس رہنے والوں سے بفتو کر سکتے ہیں بیکار کی باتیں نہ کریں صحیح میں بھی آپ بفتو کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں کبھی تواف کرتے ہوئے لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا کہ ہم تیسرے چکر میں ہیں چوتھے چکر میں ہیں تو کیا کرے گی تو ایسی صورت میں جو آپ کے جاتے ساتھ ہیں ان کو آپ پوچھ لیں کبھی ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا یا آپ کچھ جو ہے گیس کریں کہ ہم تیسرے چکر میں وہاں تھے چوتھے میں یہاں ہیں اگر کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو جو کم تعداد ہے اس کو آپ مان کے چلیں تین یا چار میں ڈاؤٹ ہو جائے تو کہیں کہ تین ہی ہم نے کیے اور چار کر لیں گے تو سوین ہو جائیں گے ساتھ سے زیادہ کرنا بھی بیدار ہے اللہ کے رسول نے جو بتایا اتنا ہی ہم کو کرنا ہے جی سوال یہ ہے کہ منا میں کیا تحجد پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں جی جی احرام کے حالت میں جو بیگ رہتا ہے جس میں پاسپورٹ پیسے موبیل سب رکھتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی احرام کی بان سکتے ہیں ہاں چپل بھی اس لگے لگا سکتے ہیں کوئی احرام کی بان سکتے ہیں جی ہاں احرام کے حالت میں بیگ وہ کچھ سب بان سکتے ہیں تو جی جی تیاریا اچھا مجدلی پا میں ہم رہیں کیسا مجدلی پا میں کوئی ٹینٹ لگتا نہیں ہے کھلا میدان ہے آپ کو جہاں جگہ ملے وہیں کچھ حسیر بچھا لیں آپ سو جائیں یہ بلکل آسمان کے نیچے ہوگے یا کوئی بریج ہے اس کے نیچے بھی آپ کو بکھتے ہیں باریچ ہو جائے تو مشکل ہوتی ہے کیونکہ میدان چھوٹا ہے ٹینٹ لگانی کی گنجائج بھی نہیں اور رات کا وقت رہتا ہے تھنڈا رہتا ہے ہاں چھتری وغیرہ لگتا ہے بھائی صاحب کا ایک سوال ہے کہ ذلہ جا کے دس روزیں یہ ذلہ جا میں جو نو دنوں کے جو روزیں ہوتے ہیں آپ وہاں جا کے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی حریف کی بات نہیں ہے البتہ اور دس روزیں واجب ہوتے ہیں اگر کسی شخص کو قربانی دینے کی سطاعت نہ ہو قربان دینے کی سطاعت نہیں ہے تو اس پر دس روزیں واجب ہوتے ہیں تین روزیں وہ حچ کے دوران رکھیا اور سات روزیں گھر آخر لکھے بھائی صاحب کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا نو دنے جا کو روزیں کے ساتھ رہے ہیں نہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جمع غفیر کے ساتھ تھی وہاں بھی لوگ ڈوٹ ہو گیا کہ اللہ کے رسول روزے سے ہے یا نہیں تو یہ صحابیہ تھی بہت چالاگ تھی نام یاد نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے اللہ کے سر جوزم کو دودھ بھیجا گلاس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا لوگ سمجھ گئے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں تو حاضروں کے لئے روزہ نہیں